ہماری اس تنظیم نے ملک کے کئی ریاستوں میں دینی تعلیمی سماجی فلاحی بہبود اور خدمت خلق غربت کے خاتمے خواتین کے لیے خانونی امداد اصلاح معاشرہ جیسی کوششوں کا آغاز کیا ہے مسلم خواتین کو ملک میں بعض ریاستوں میں زبردست چیلنجز اور خانونی تحفظ کے مسائل کا سامنا ہے سب سے پہلے حکومت اصام ہم حکومت اصام کے مسلم معصوم نوجوان بچیوں اور خواتین کے خلاف اختیار کردہ معایندانہ پولیسیوں کی کھل کر مضمت کرتے ہیں ایکشنز اور پولیسیوں کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بنیاد بنا کر بلڈوزر کی سیاست کا آغاز بلڈوزر کی سیاست کا آزاد ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آغاز ہوا ہے لاکھوں خواتین آج بے گھر ہو گئی ہیں کئی ریاستوں میں آسمان کے تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں تمام ریاستی حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہجاب کے معاملے میں اپنا معایندانہ رویہ تبدیل کرتے ہوئے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاؤ کے نظریے کو عملی جامع پہنائے مسلم طالبات اور خواتین کے تعلیمی معاشرتی معاشی مسائل اور ان کی منصوبہ بند ترخی کو یقینی بنانے کے لیے عالی تعلیمی آفتہ اور پروفیشنلز خواتین کی جانب سے ایک کل ہن ستہ پر ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے آل انڈیا مسلم ومن ایسوسیشن کا خیام عمل میں لائے گیا ہے یہ تنظیم کسی ملی سیاسی دینی جماعت سے منسلک اور مسلک سے منسلک نہیں ہے یہ مکمل طور پر خود مختار اسلام پسند خواتین کی تنظیم ہے جو آل انڈیا مسلم ومن ایسوسیشن شارٹ فارم آئیموہ کے نام سے مسلم خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم ہے ہماری اس تنظیم نے ملک کے کئی ریاستوں میں دینی تعلیمی سماجی فلاہی بہبود اور خدمت خلق غربت کے خاتمے خواتین کے لیے خانونی امداد اصلاح معاشرہ جیسی کوششوں کا آغاز کیا ہے مسلم خواتین کو ملک میں بعض ریاستوں میں زبردست چیلنجز اور خانونی تحفظ کے مسائل کا سامنا ہے سب سے پہلے حکومت آسام ہم حکومت آسام کے مسلم معصوم نوجوان بچیوں اور خواتین کے خلاف اختیار کردہ معایندانہ پولیسیوں کی کھل کر مضمت کرتے ہیں چائلڈ میریج کے خلاف کریک ڈاؤن کے نام پر پاکسو جیسے خطرناک خوانین کے تحت معصوم غریب کم عمر شادی شدہ جوڑوں اور ان کے والدین کو وہاں کی پولیس اور حکومت اپنے اختیارات کا بیجہ استعمال کرتے ہوئے پریشان کر رہی ہے ہم آسام کے چیف منسٹر حیمنت ویسوہ شرمہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے تمام مخدمات کو واپس لے لیں دوسرا نکتہ ملک میں گزشتہ چند سالوں سے مسلم مخالفانہ اور معایندانہ ایکشنز اور پولیسیوں کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بنیاد بنا کر بلڈوزر کی سیاست کا آغاز بلڈوزر کی سیاست کا آزاد ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آغاز ہوا ہے لاکھوں خواتین آج بے گھر ہو گئی ہیں کئی ریاستوں میں آسمان کے تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں ہم حکومت ہند اور ریاستوں کی حکومتوں سے پورزور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان خواتین کی جو بشری انسانی دستوری حقوق کی بلفورد تحفظ کریں ہم گوہ ہٹی ہائی کورٹ کے احکام کو بہت ہی مستحسن حکم نامہ پر شکریہ ان کا عدا کرتے ہیں جس میں آسام حکومت کو گاؤں اور بستیوں سے بے دخل کیے گئے مکان کو ان کے مکان کا معاوضہ عدا کرنے کا حکم دیا گیا ہم حکومت کرنا ٹکا کے مشکور ہیں جنہوں نے حالیہ سرکاری حکم نامے کے ذریعے برخہ میں تعلیبات کو امتحانات میں شرکت کی اجازت دی ہے ہم وزیر اعلیٰ کرنا ٹکا سے گزارش کرتے ہیں کہ ہجاب بین کا جو گورنمنٹ کا جیو ہے اسے فوری واپس لے لیں ہم ان تمام ریاستی حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہجاب کے معاملے میں اپنا معایندانہ رویہ تبدیل کرتے ہوئے بیٹی بچہوں بیٹی پڑھاؤ کے نظریے کو عملی جامع پہنایا ملک میں باس تعلیمی اداروں میں یونیورسٹیوں میں غیر ضروری مسلم طالبات کو ٹارگٹ بنا کر انہیں نقصان پہنچانے اور حملے کر کے زخمی یا ختل کرنے کی کوشش کی گئی ہے ایسا ہی ایک واقعہ نلگنڈا اندرپدیش کی طالبہ کا جو ختل ہوا مارچ دوہزار تیویس میں اور اسی طرح بیلگاؤں بینگلورو کی ایک مسلم طالبہ کا جن کے والدین سخت صدمے میں ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ ریپ اور مردر ہوا ہے ایسے گزشتہ دنوں میں کئی واقعات ہیں جس کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے کئی جگہ مسلم خواتین پر بیجا مظالم ان کو زدکوب کی اطلاعات حاصل ہو رہی ہیں حال ہی میں جھاڑکنڈ میں ایک مسلمان خاتون کو زندہ جلایا گیا ایسے روزانہ درجنوں واقعات رونما ہو رہے ہیں جس کو گودی میریا ریپورٹ نہیں کر رہا ہے ہم کشمیری جنرلسٹ کو بیرون ملک اوارڈ حاصل کرنے کے سفر سے جو روکا گیا اس کی مظمت کرتے ہیں اسی طرح ایک اور خاتون کو جو پونہ میں ان کو اوارڈ ملنا تھا سیاسی پریشر کے تحت ان کا اوارڈ کینسل کر دیا گیا ہم اس کی بھی مظمت کرتے ہیں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ شاہین باغ اور سی اینارسی کے پاداش میں بے گناہ احتجاجیوں کے ساتھ جتنی بھی زیادتیاں ہوئی ہیں اور ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے ان سب کی رہائی کا ہم مطالبہ کرتے ہیں ہم والدین سے ہم کوشہ ہیں ہم کوشہ ہیں کہ شادی بیعہ کے معاملات میں جہیز کے مطالبات کا خاتمہ ہو اسراف، فضل خرچی، بیجا رسومات اور مسلم معاشرے میں کمی کے لیے ہم مستقل شعور بیداری مہیم اور پروگرامز رکھ رہے ہیں ہم سادہ سنت طریقے پر نکاح کو عام کرنے کی اپیل کرتے ہیں ہم والدین سے اپیل کرتے ہیں کہ محض سماجی روایات کے نام پر کسی بھی بیٹی کو عالی تعلیم کے حصول سے نہ روکیں ہم طالبات سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنی تعلیمی کوشش میں ہجاب کا بھرپور خیال رکھیں ہم تمام رفاہی فلاہی اداروں سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ مسلم بستیوں اور غریب مفلوق الحال خواتین کی پس مندگی کو دور کرنے کے لیے بلا سودی ریائیتی خرض یا مالی تعاون کو یخونی بنائیں ان لڑکیوں کی تعلیم کو فائننشلی سپورٹ کریں ہم اس بات کے لیے کوشہ ہیں کہ غریب خاندان کی بچیاں سرکاری سکولوں میں اور تعلیمی اداروں سے بھرپور استفادہ کریں ہم ویمن ایمپورمنٹ کی سکیمات کو غریب خاندانوں تک پہنچانے اور اس سے استفادہ کو یقینی بنانے کے لیے بھرپور تعاون کرنے کی اپیل کرتے ہیں ہم ملک کے تمام سکولر ڈیمکریٹک سیاسی جماعتوں سے اپیل کرتے ہیں کہ پانچ ریاستوں میں انتخابات میں کامیابی کے بعد مسلم طالبات اور خواتین کی خوشحالی کے لیے ان کے ڈیولپمنٹ کے لیے خصوصی توجہ دیں ہم امت مسلمہ مسلم کمیونٹی کے دس کروڑ خواتین سے طالبات سے اپیل کرتے ہیں کہ کمیونٹی میں مسلکی جماعتی تخصیم کو ختم کرتے ہوئے ایک راسق العقیدہ اور صالح ترخی آفتہ موڈن معاشری کی تعمیر تشکیل میں بھرپور تعاون پیش کریں مسلم کمیونٹی کے فکرمند خواتین کی حیثیت سے ہم ان کی تعلیم ان کی تربیت ان کے تحفظ بخا اور ترخی کے لیے کوشح ہیں اور ایسے تمام ہم فکر جماعتوں کے ساتھ مشتری کا سرگرمیوں کے لیے کوشش کرتے رہیں گے جزاک اللہ شکریہ سوم چھوٹی عمر کی مائنر گرلز کی ریپ اور بہت یعنی ان کو جس طرح سے زخمی کیا گیا تھا ہم ایسے بہت سارے ایشیوز ہم نے کلیکٹ کی ہیں at least in the last few years three to four years ہنڈرڈ سے زیادہ ایسے انسیڈنٹس ہیں جس کی لسٹ ہمارے ساتھ ہے اور یہ سب میں there is no voice there is nobody speaking کوئی آگے بڑھ کے ان کے لیے نیا کے لیے justice کے لیے legal remedy کے لیے punishing the culprits کے لیے نہیں بات کر رہا تو اس وقت ہم ایک چیز vacuum دیکھ رہے ہیں ہر طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ there is nobody speaking تو جو atrocities ہیں وہ normalize ہو جائیں گے جو ظلم کر رہے ہیں وہ آسان ہو جائے گا تو at least ہم ان کی اگر آواز بنیں ان کو خانونی امداد دیں اور ان کو پھر سے rehabilitate کرنے وہ اگر school سے نکلی ہیں تو دوبارہ school میں لانے یا زندگی میں ان کو دوبارہ سے growth اور development کی طرف اور path اور progress کی طرف ہم لانے کی ہم کوشش کریں گے forward ہے اور divorce کے وقت ان کو rights ملتے ہیں لیکن آج کیونکہ divorce کو criminalize کیا گیا ہے جو کسی اور community میں نہیں ہے تو آج کوئی بھی مرد divorce نہیں دے رہے ہیں جس کی وجہ سے مسلمان عورتیں آپ خلا لے رہی ہیں خلا میں آپ کو سارے rights کو forego کرنا پڑتا ہے تو اس میں مسلمان عورتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے بلکہ آپ اگر دیکھیں گے تو اس میں اور complicated state میں مسلم عورتیں ایک طرح سے problem میں آ گئی ہیں تو there is no help no relief in fact things are becoming complicated اور ہر چیز ہر level پہ جہاں intervention اس طرح کا ہوگا without the consequences simple چیز اسام میں ان عورتوں کے شہروں کو جیل میں ڈال دیا گیا they are all pregnant women اب ان کی بچاروں کا کھانے پینے کا کون دی انتظام کرے گا اگر آپ نے reform کے طور پر یعنی child marriage کو آپ روکنے کے لیے اگر یہ reform measure کے طور پر کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ پاس simultaneous plan ہونا چاہیے کہ اتنی عورتیں جو جن کے شہر جیلوں میں ڈالے جائیں گے ان کے کھانے پینے اور ان کے بچوں کے دودھ پانی کا کون انتظام کرے گا تو اس طرح جو صرف اور صرف ایک اپنے آپ کو جیسا champion so called champion of the cause of women بتانے کے لیے آپ child marriage میں ایک crack down کے طور پر چار ہزار سے زیادہ cases بک کر دیتے ہیں کسی ریاست میں تو politically ان کو ضرور اس سے benefit ہوگا لیکن grassroots level پر اسام کے خواتین کے لیے آج آواز اٹھانے والے کوئی بھی نہیں ہیں ان کے لیے کوئی بول نہیں رہا ہے تو ہماری community ایک طرف poverty میں ہے غربت میں ہے اور دوسری طرف ان کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں ہو رہے ہیں national دستق کی آپ سے گجاری سے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نصر دستق کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نصر دستق کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کرے لائک کرے کمنٹ ضرور کرے